میں سب سے پہلے تو on behalf of president کچھ آمدید کہتا ہوں تھوڑی سی راستے کے موجہ سے دیر ہوئی میں اس میں وہ ماظرے چاہوں گا میں درخواست کروں گا جناب شکیل صاحب سے کہ تلاوت قلام پاک سے آج کی تقریب کا آغاز ہے موسیقی ایونٹ ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں تو تھوڑی سی پریس کو بریفین دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تمام پریس کا شکریہ کہ وہ یہاں پر اس ایونٹ پر تشریف لے کے آئے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اکٹوبر دوزہ سترہ میں میں پریزیڈنٹ بنا تھا پاکستان کبرٹی فیڈریشن کا اور اس کے بقیدہ الیکشنز ہوئے تھے اور الیکشنز میں یہ فیصلہ کیا گیا تمام میمبران نے پریزیڈنٹ اور جنرل سیکٹریز نے کہ مجھے پریزیڈ بنایا جائے پاکستان کبرٹی فیڈریشن کا کبرٹی جو ہے ایک روایتی کھیل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس روایتی کھیل کو جو ہے زیادہ سے زیادہ پرموٹ کرنا چاہیے اور یہ صرف گاؤں میں نہیں بلکہ شہروں میں بھی اس کا رجان ہو رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں کبرٹی کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور اس میں جو ہے انٹرسٹ لے رہے ہیں جب سے میں پریزیڈنٹ بنا ہوں سب سے بڑا جو ہم نے سیریز کرائی تھی وہ کبرٹی سیریز ٹاکرا کرائی تھا جس کے میچز ہوئے بھاولپور میں سائیوال میں لہور میں اور ناروال میں میں اب سب کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کبرٹی ورلڈ کپ نہیں ہوا اور اب پہلی بار جو ہے ہم کبرٹی ورلڈ کپ جو ہے وہ کروانے جا رہے ہیں انشاءاللہ جنری کے مہینے میں اس کبرٹی ورلڈ کپ میں باہر سے بھی ٹیمیں آ کے جو ہے وہ حصہ لیں گی اور باہر سے جو ٹیمیں انشاءاللہ آئیں گی جنری کے مہینے میں کبرٹی ورلڈ کپ میں حصہ لینے کے لیے ان وہ ٹیمیں جو ہیں کینیڈا سے آئیں گی اسٹریلیا سے یوکے سے ایران سے انڈیا سے اور یو ایس اے سے اور جو اس ورلڈ کپ کو سپانسر کر رہی ہے کمپنی وہ کریٹیف سپورٹس ہے جس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کبرٹی ورلڈ کپ کو سپانسر کیا ہے ایک بار پھر میں یہ کہوں گا کہ کبرٹی جو ہے وہ ایک روایتی کھیل ہے اور انشاءاللہ اس روایتی کھیل کو جو ہے پرموڈ کرتے رہیں گے ٹوٹل اس وقت جو ہے وہ آٹ ٹیموں نے ہمیں ان رائٹنگ جو ہے وہ اپروول بجبا دیا ہے اور مزید اور بھی جو فورن ٹیمز ہیں وہ انٹرسٹڈ ہیں پاکستان آنے میں اور یہ ورلڈ کپ کھیلنے میں شیڈیول جو اس وقت آٹ ٹیموں کا جو ہے وہ ہم نے کیا ہے کہ مختلف ملکوں سے آٹ ٹیم میں جو ہیں وہ آئیں گے انڈیا کا یہ ہے کہ انہوں نے اپروو کر دیا ہے مگر اس طرح حالات کیا ہوں گے وہ ریپینڈ کرے گا کہ انڈیا ٹیم آتی ہے نہیں یہ بارہ بارہ جنری سے جو ہے یہ ورلڈ کپ سٹارٹ ہوئے گا بارہ جنری ٹو تھازن ٹوئنٹی مگر آٹھ جو ہیں انہوں نے ان رائٹنگ کنفرمیشن دے دی ہے اور دو اور نے اوریلی جو ہے ہمیں کنفرم کر دی ہے جب ان کی ریٹن کنفرمیشن آجے گی تو وہ آٹھ سے دس ٹیم میں ہو جائے ہیں ابھی انڈیا نے اوریلی کا ہے اور ایک اور کنٹری ہے جی میں اس میں کنٹری کو نام بھی وینیو جو ہے یہ ادھر پنجاب سٹیڈیم لاہور اور ہم پلان کر رہے ہیں کچھ میچز جو ہے وہ لنکانہ میں کرائیں گے اور اس کا ساتھ ساتھ میں کور چیز بولوں گا کہ یہ کٹار پور بورڈر جو ہے جس کی اوپننگ نو نومیمبر کو پرائیم نیسٹر صاحب کر رہے ہیں اس حوالے سے ہمارا پلان ہے کہ چودہ نومیمبر کو ہم بابا گروناک ورلڈ کپ جو ہے وہ نارو وال میں ہمارا پلان ہے کرانے کا گولڈ کپ بابا گروناک کپ یہ تو اس کے علاوہ ہے شابہ صاحب یہ پرینجنٹ ہے آپ آپ نے بات کی ہے کہ کبرٹی میں بڑا کام ہو رہی ہے کبرٹی میں اگر دیکھا جائے کہ گجیستہ چالیس سالوں سے پنجاب میں ہی کام ہوتا ہے کراچی کا دلوان نہیں آتا بلوچستان کا نہیں آتا فاٹا کا نہیں آتا آپ اس زمین میں کیا آپ کے ذہن میں پلان ہے کہ آپ یہ کر رہے ہیں کہ کبرٹی کی تیم مطلب سوبے کے علاوہ دوسرے جو سوبے ہیں وہ بھی شامل ہو اس کے اندر کیا وہاں پہ مطلب شکیل صاحب بیٹھے میں دھار ہو جان نہیں ہے یا آپ لوگ وہاں پہنچ نہیں پا رہے اینرل جنرل جو ابھی ہماری میٹنگ ہوئی تھی اس میں جو ہے یہ چیز میں نے پین پوائنٹ کی تھی کہ کراچی میں بھی کبرٹی میچز کرنے چاہیے کے پی کے میں ہم اقصد کراتے رہتے ہیں اور بلوچستان کے جو صدر ہیں کبرٹی فیڈریشن کے وہ بھی اس میٹنگ میں تھے ان کو میں نے یہ کہا ہے کہ وہاں پر جو ہے کبرٹی کو جو ہے پروپلی آپ پرموٹ کریں تاکہ پنجاب کے علاوہ باقی صوبوں میں بھی کبرٹی میچز کرائے جائیں یہ ورلڈ کپ نہیں ہے گولڈ کپ یہ گولڈ کپ ہے ون ڈے کا ناروال میں جو ورلڈ کپ ہے وہ جنوری کے مینے میں صدقر ٹیکنیکل موڈلیٹیز پہ میں بات کروں اور اللی انڈین ٹیم نے کہا ہے کہ ہم آئیں گے اور انڈ رائٹنگ پہ امید ہے کہ اسی منت میں آ جائے گا باقی جو ملکوں کی ٹیم میں ہیں انہوں نے انڈ رائٹنگ ہمیں کنفرمیشن دے دیئے کہ وہ آئیں گے پاکستان میں اور ورلڈ کپ میں حصہ لیں گے جی وہ ریلیز آپ کو اس میں دے دیں گے اجازت دو تمہیں ایسیہ سے ہیں میں بتاتا چلوں گے ورلڈ کپ کے لیے پسک جو کالیفائی سسٹم ہے وہ کینوں برعظموں سے ہمیں ٹیمیں لے نا ہوتی اٹلیسٹ چار ہو جائیں پانچ ہو جائیں اثر وائز اس کا سٹیٹس انٹرنیشنل کبڑی کمپیٹیشن پہ چلا جائے گا ورلڈ کپ نہیں فیروڈا ہو اچھا یہ اس میں ایشیا سے تین ہیں میزبان پاکستان ہیران اور انڈیا انڈیا نے ہمیں ان کی فیڈریشن نے فون پہ کنفرم کیا ہے انٹرنیشنل باڈی کا بھی وہ ہوگا امید ہے انشاءاللہ ٹیم ضرور ہے کیونکہ پاکستان کا بڑی فیڈریشن سے پہلے بھی بڑے سخت حالات تھے تاکرہ سیریز میں انڈیا کی ٹیم اور ایران کی ٹیم یہاں کھیل کے گئی ہیں اس کے بعد جورپ سے یوکے کنفرم ہے پہلے بھی ورڈ کپ میں اس کی رینکنگ ہے جو لاست ہوتے رہے ہیں اس کے علاوہ ناروے اور سپین کی ٹیموں نے بھی ہمیں پروچ کیا ہے کہ وہ حصہ لینا چاہتے ہیں خواہش ماند ہیں امریکہ کنیڈا اور یو ایس اے انہوں نے ریٹن میں ہمیں کنفرم کر دیا اسٹریلیا نے بھی ریٹن میں کنفرم کر دیا اس کے بعد آگیا افریقہ افریقہ سے دو ٹیمیں ہیں کینیا اور سیرالیو انہوں نے بھی ہمیں ریٹن میں کنفرم کر دیا یوکے نے بھی ہاں یوکے نے بھی ریٹن میں جورپ سے کر دیا اس کے بعد جرمنی ناروے کیمرون اس طرح کر کے اٹھارہ ٹیمیں ہیں جنہوں نے اس میں ٹوٹل جنہوں نے شمولیت کا خواہش کا اظہار کیا وہ ان کے بقیادہ نام آ جائیں گے بہت جلد انشاءاللہ ہم نے اپنا سب جیزیں دیکھتے ہوئے دس ٹیمیں اس میں آٹھ سے دس ٹیمیں فائنل ہو جائیں گے تینوں بردی آزم سے ہوں گے انشاءاللہ اور وہ جہاں ٹرنامٹ کھیلے اور کوئی اس بارے میں سوال اور ٹیموں سب آپ رکھا اٹھارہ ٹیموں نے فائش کائز آنگی تو کیا کرائی ٹیریا کیا رکھیں گے سب کی سب آ جاتے ہیں کنفرمیشن تو کرائی ٹیریا کیا آگر دس ٹیمیں تو چننے کا سب سے پہلے تو کوالیفیکیشن ہے جو ٹاپ ٹین ٹیمز ہیں جو لاس رینکنگ واری چلتی آ رہی پیچھے سے ٹاپ ٹین ٹیمز ہیں اس میں سے لیں گے اللہ کے لئے کوئی ان میں سے کسی ورہ سے نہیں آ سکتی سپوز یورپ ہے کوئی ان کا وہ نہیں ہے اس طرح پر نہ سمجھ دے تو پھر ہم اس کے بعد نیکس ٹو کوسٹ کرائے گے جی پلیس جو ہے کیونکہ پیچھے چھے ورلڈ کپ دوزہ دس سے جب سے ورلڈ کپ سٹارٹ ہوئے انڈیا میں ہوتے آ رہے ہیں اور انڈیا ہی سارے ورلڈ کپ کو گوسٹ کر رہے ہیں کیونکہ اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ انڈیا ہی ورلڈ کپ بڑی فردریشن کے اندر ہے تو کیا ورلڈ کپ بڑی فردریشن نے انڈیا کی موجودگی میں پاکستان کو ایوارڈ کر دیا یا آپ خود سے ٹیمیں آرینج کر کے ملڈ کپ کروا رہے ہیں نہیں جی ایوارڈ کیا ہمارے پاس اپنے آریے میں انڈرائٹنگ بھیجا ہوں انڈرائٹنگ بھیجا ہوں انڈرائٹنگ بھیجا ہوں فائنال راونڈ آنڈ آس کے لئے دس تھیلنگ جی دس دس آرٹ سے دس نہیں وہ تو چل رہے ہیں اپنے آریے میں رینکنگ وائز جو ہمارے یہ آئیں گے ہم نے اس میں یہ دیسیجن لینا آٹ تو کنفرم ہے جنہوں نے ریٹن بھیج چکے ہیں اس کے علاوہ کچھ خود بغیر ہمارے اس پر جب انہوں نے انڈرائٹنگ دیکھی تو ہم سے کانٹیکٹ کیا تھوڈ انٹرنیشن باڈی اور جو اس میں ہم نے دیسیجن لینا کہ کون ان میں سوٹیبل ہے کہ ہم اپنے ملک میں زیادہ سے زیادہ لاکھیں دکھائیں ہماری نیشنل ٹیم کے کوئی ٹرائلز ہوں گے جی بلکل ہم باقیدہ اس کی نیشنل چیمپینشپ اور لیگ میچز کنٹری میں سارا سال رفیق صاحب میں پوائنٹ اٹھ کے تھا پجاب میں خاص طور پر کیپی میں بھی چلتے ہیں لاکھوں کا مجموع ہوتا ہے سندھ کی بہتا ہے سندھ اور اس میں کراچی میں بہت کبڑی ہوتی تھی میں خود بھی کھیلا ہوا لیکن وہ حالات جو آپ کے سامنے ہیں آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ مجمع پہ کچھ پبندیاں لگی کیونکہ کبڑی پہ بہت زیادہ کراوڈ آ جاتا ہے تو ابھی انشاءاللہ دوبارہ ریوائیول کرنا ہے اس پہ جی بہت بڑی انامی رقم رکھی جاتی ہے تو ایک روڑ ایک روڑ اس ٹائپ کی پاکستان میں یہ تیلی مرتبہ ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے اس کی کیا انامی رقم ہمارا بینر پرائز وہ ایک روڑ پہ ہے اور رنر پرائز وہ سیونٹی فائف لیک ہے اور تھرڈ پرائز وہ ہمارا فیفٹی لیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی ٹیمیں شامل ہوں گی اس کا جو ہے وہ پارٹسپیشن فیز پانچ لاکھ رکھ رکھ چوہی صاحب یہ انامی رقم سپونسر آپ کو دے گا آپ کبڑڑی کرا رہے ہیں پاکستان کا نام یہ ہے ہمیں نہیں دے رہا ہے یہ جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں اس میں پاکستان کبڑڑی فیڈریشن کو جو کبڑڑی کے فروق کے لیے فنڈز دیئے گے وہ شجاعت حسین صاحب اور پرویز علیہ صاحب کے علاوہ ابھی تک کسی نہیں دیئے کسی حکومت نے نہیں دیئے تو آپ کیا درخواست کریں گے حکومت ہے پاکستان کبڑڑی فروق کے سپورٹس میں ہے وزیر آزم تو آپ درخواست کریں ان کو انشاءاللہ ہم جو ورل کپ کبڑڑی کا فانل ہے وہ ہم ان کو ریکوست کریں کہ وہ اس پر آئیں اور اس کے علاوہ پیسے جو ہیں جو کمپنیز اور لوکل کمپنیز ان سے ہم اکثر سپونسر دے لیتے ہیں پہلے یہ ایک بار ورل کپ ہو جائے خیہ خیریت سے اس کے بعد ہم جو ہے وہ گورنمنٹ سے جو ہے وہ فرنز کا کہیں گے جی میں آپ کو یہ ریس کنفرنس میں آپ نے سوال کر لیا پاکستان کبڑی فیڈریشن جو ہے نائنٹی سکسٹی تھری میں اس کا وجود آیا وجود میں آئی پہلے اس کے رول ڈیفرنس تھے جو سرکل کے رولز ہیں سپیشلی وہ پاکستان کبڑی فیڈریشن نے ہی فریم کیا تھا اور ایک بارڈی کام کرتی تھی ایک ہی بارڈی ریکنائزر گورنمنٹ آف پاکستان اور نیشنل اولمپک کمیٹی سے سنس نائنٹین سکسٹی تھری تو کچھ لوگ پیررل بارڈی میچر سرکل کا بارڈی فیڈریشن بنا کے آپ زیادہ پہتر جانتے ہیں جو کہ آپ نے کوئیسٹن کیا ہے تو وہ لوگ ان کے بینر کے نیچے پیررل ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں لیکن ہیرہ بڑھ بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اگر بچے آنا چاہیں تو ہم نے تو کسی کو نہیں روکا کہ آپ نہ آئیں ان کو اس بین کرنے سے پہلے تین دفعہ ان کے دپارٹمنٹ کا ثروف سمن کیا گیا انکواری کمیٹی میں آئے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ آپ کہتے ہیں تو میں یہ بتا دیتا ہوں ان کو بتائیں کہ بین کیوں کیا گیا جی بین اس کی یہ وجہ تھی یہاں نیشنل چیمپنشپ ہوئی ہی پلے میڈل پہ کال دی گیا آپ کے سامنے آپ سب پورے سلاور کا مجود تھا یہ سائیکلنگ ویلیڈ روم میں ہوا تھا میڈل پہ ان نے نہیں آیا کوئی شخص وہ لوگ تین چار تھے اور نہیں باقی کو تو آپ نے کسی کو نہیں روکا وہ ادھر بھی کھیلنے ہیں ادھر بھی کھیلنے ہیں کھیلنے سے نہیں ہیں لیکن جب آپ ایک پیرلل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں پاکستان سپورٹس بورڈ پی سی بی کرکٹ بورڈ بنا کے بیٹھ جائے تو اس کو کیا کریں گا وہ ہی پیرلل سپورٹس بورڈ اگر اس میں پیرلل کوئی بنائے تو اس کے لیے آپ بتا دے راستہ ہم نے ہم نے اچھا جی ایک اور بتا دے بتا دے جلیے آپ ریسے کٹھے ہیں کہ چودہ تاریخ کو آل پاکستان بابا گروہ نانک کا وہ کوریڈور جب کھلا ہے سلسلے میں ناروال میں پاکستان کا بڑی فیڈریشن مناکت کر رہی ہے تو اس کو بھی تھوڑا سا اٹھائیں گے بہت شکروں کو ایدیا کافی میلے سپر مائش میں کیا جی انشاءاللہ نائنٹی نائن پرسند آئیں گے اس مجد کیا لاتو دہیں گے سوال ہو دیا ہے بہت شکروں کو دیگا بہت شکروں کو دیگا بہت شکروں کو دیگا بہت شکروں کو دیگا موسیقی